اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جتنے بھی رشدار ہیں ان کے نام ہمیں معلوم ہونا چاہیے ان کے ناموں کا معنی بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے آج کا ہمارا ٹوپک یہ رہے گا انشاءاللہ آج آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ممبر سے ہیں آپ کے قریبی جو آپ کے رشدار ہیں انشاءاللہ اس کی جانکاری دیں گے اور جتنا ہو سکے گا ان کی انشاءاللہ آپ کو معنی بھی بتائیں گے ہم انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے سب سے زیادہ مشہور وہ آپ کا نام محمد ایک تو محمد کی اسپلنگ کی لوگ غلط لکھتے ہیں آپ کے اسپلنگ میں ہم دکھا رہے ہیں دیکھئے یہ اردو میں ہندی میں انگلیش میں کیسے لکھیں گے آپ کو سامنے اسکرین پر ہم بتا رہے ہیں تو محمد کتنا پیارا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جناہ میں محمد اس کے معنی ہوتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف کی جائے کم ہیں دوسرا آپ کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے احمد احمد کی اسپلنگ کیسے لکھیں گے دیکھئے وہ بھی آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں احمد کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا احمد یہ آپ کے دونوں ذاتی نام ہیں بقیہ جو آپ کے نام ہیں احادیث میں آئے ہیں وہ سب آپ کے صفاتی نام ہیں وہ بہت سارے ہیں ویڈیو کافی طویل ہو جائے گی آپ کے والد کا نام ہے عبداللہ 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 کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ مشہور نام ہے وہ والدہ کا نام تھا آپ کی آمینہ 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 کا مطلب ہوتا ہے امن والی خیر والی برکت والی محفوظ کے معنی میں سیف کے معنی میں ہوتا ہے آمینہ بڑا پیارا نام ہے آپ کے دادہ کا نام تھا مشہور تو ہے کہ عبد المطلب آپ کے دادہ کا نام تھا لیکن یہ بعد میں پڑ گیا تھا آپ کا جو اصل نام تھا وہ تھا شیبت الحمد شیبہ آپ کے دادا کا جو نام تھا اوریجنل شیبت الحمد یہ عبد المطلب تو آپ کا نام پڑ گیا تھا کیوں پڑا تھا اس کی بھی ایک وجہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہے بہرحال اسی طریقے سے آپ کی دادی کا نام تھا فاطمہ آپ کی جو دادی تھی ان کا نام فاطمہ تھا فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت جس سے اس کے بچے کا دودھ چھوڑا دیا گیا ہو یہ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے یہ آپ کے دادی کا نام تھا آپ کے نانا کا نام تھا وہب وہب کا مطلب ہوتا ہے تحفہ گفت ہدیہ وہب آپ کے نانا کا نام اور نانی کا نام تھا آپ کی بررہ بررہ کا مطلب ہوتا ہے نیک یہ تو آپ کے فیملی ممبرز جو ہوئے جو آپ کے والد والدہ دادہ دادی نانا نانی آپ کے جو پھوپیاں تھی راجح قول کے مطابق آپ کی پھوپیاں چھے تھی یعنی آپ کے والد کی بہنیں کل چھے تھی جن میں ایک صحابیہ ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت زبیر بن عوام جو مشہور صحابی ہیں ان کی والدہ تھی حضرت صفیہ یہ ایمان لائی ہیں بقیہ جو پانچ پھوپیاں اور تھی میں ان کے نام آپ کے سامنے لیتا ہوں عاتکہ تیسری پھوپی تیاب کی برہ چوتھی پھوپی کا نام امیمہ اور پانچویں پھوپی تیاب کی ام حکیم اور چھٹی پھوپی کا نام تا اروہ یہ کلاب کی چھے پھوپیاں تھی جن میں صفیہ تو ایمان لائی ہیں یہ مشہور ہے البتہ اروہ اور عاتکہ جو آپ کی دو پھوپیاں تھی وہ ایمان لائی یا نہیں لائی اس میں تاریخی روایات مختلف ہیں بہرحال یہ آپ کی کل چھے پھوپیاں تھی آپ کے چچا کتنے تھے یعنی آپ کے والد سمیت آپ کے جو کل بھائی تھے راجہ قول کے مطابق وہ بارہ تھے حالانکہ دس کا قول بھی ہے لیکن راجہ ہے کہ آپ کے والد کے کل بھائی آپ کے والد سمیت کل بارہ تھے ان میں سے حضرت عباس اور حضرت حمزہ دو تو صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے حضرت حمزہ تو سید شہدہ کہلاتے ہیں اور ایک آپ کے والد خود ہوئے جو عبداللہ کل تین ہوئے چوتھے نمبر پر ابو طالب مشہور چچا ہے آپ کے آپ کا بہت تعاون کیا تھا انہوں نے پانچوے نمبر پر ابو لہب جو سخت دشمن اسلام تھا چھٹے نمبر پر زبیر ساتوے نمبر پر عبدالقعبہ آٹھوے نمبر پر مغیرہ نوے نمبر پر زرار دسوے نمبر پر قوسم گیاروے نمبر پر حارث اور باروے نمبر پر غیداغ یہ آپ کے کل یعنی آپ کے والد کے بھائی تھے جن میں سے حمزہ اور عباس اسلام لائے تھے اور بقیہ اسلام نہیں لائے تھے یہ کل آپ کے فیملی ممبر کے بارے میں آپ کو بتایا انشاءاللہ ایک مستقل ویڈیو بنائیں گے اس میں آپ کی جو بیویاں تھی ان کے نام اور ان کے معنی اور آپ کے بچوں کے یعنی آپ کے بیٹے اور بیٹیاں کتنی تھی ان کے نام اور ان کے معنی کا انشاءاللہ ویڈیو جلد ہی اپلوڈ کریں گے اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں سچے عاشقین رسول میں اللہ تبارک و تعالی شامل فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین